بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این ای نیوز اور میں ہوں آپ کا مذبان جواد باکر ناظرین نور مقدم کو 20 جولائی کو قتل کر دیا جاتا ہے سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے آخر کار یہ کیوں ہوا ظاہر جعفر کون ہے نور مقدم کون ہے ان کی فیملیز کیا کرتی ہیں یہ تمام چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آخر کار دولت کا نشہ اتنا سر چڑھ کر کیوں بولتا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے بہتی چیزوں کے آپ کو جواب ملے گے آج کی اس ویڈیو میں جو نور مقدم کے قتل کو لے کر آپ کے بھی ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں ناظرین شوقت مقدم پاکستان نیوی کے سابق آفیسر ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد دو ملکوں جنوبی گوریا اور قذاکستان میں پاکستان کے صفیرے ہیں ان کی دو صاحب ذاتیاں اور ایک بیٹا ہے دوسری بیٹی کا نام نور مقدم تھا نور بیر چورائی کی شام بولناک طریقے سے قتل ہو گئی اور اس قتلیں پورے اسناو آباد کو حیلا کر رکھ لیا لوگ اب تک دہشت زدہ ہیں نور کے ساتھ کیا ہوا اس طرف آنے سے پہلے میں آپ کیوں ایک دوسری فیملی کا تعارف بھی کرواؤں گا پاکستان میں جعفر برادرز کے نام سے ایک بڑا بزنس گروپ ہے یہ دو خرموں روپے کے مختلف خاروبار کرتے ہیں جعفر برادرز کے ایک بھائی عبدالقادر جعفر لندن میں پاکستان کی ہائی کمیشنر بھی رہے ہیں ان کے صاحب ذاتے زاکر جعفر بھی عرب پتی ہیں زاکر جعفر کا بزنس برطانیہ اور امریکہ تک پیلا ہوا ہے کراچی میں رہتے ہیں لیکن عمرہ کی طرح انہوں نے بھی اپنا ایک گھر اسلام آباد کے پوش ایڈیا ایف سیون فور میں بنا رکھا ہے اور فیملی کراچی اور اسلام آباد دونہوں جگہوں پر رہتی ہے زاکر جعفر کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور بیگم اسمت کا تعلق آدم جی فیملی سے ہے زاکر جعفر کے بڑے بیٹی کا نام زاہر زاکر جعفر ہے یہ عرف عام میں زاہر جعفر کہلاتا ہے امریکہ میں پیدا ہوا نیو جرسی میں پڑتا رہا لندن میں بھی زیر تعلیم رہا اور یہ آج کل پاکستان میں رہتا تھا دنیا میں پاگلپن کی نو وجوہات ہوتی ہیں پہلی تین وجوہات دولت دولت اور دولت ہے زاہر جعفر سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا لہٰذا اسمت کو ساری خرابیاں موجود ہیں جو عموماً دولت مندوبے ہوتی ہیں تقبر، بدتمیزی، ظلم اور نشا میرے ایک دوسر ایسے نوجوانوں کو پائلٹ کہتے ہیں مگر کیوں؟ کیونکہ یہ نوجوان اپنے والدین کی دولت اڑاتے ہیں لہٰذا یہ پائلٹ ہوتے ہیں زاہر جعفر بھی پائلٹ تھا یہ بھی دن رات والدین کی دولت اڑاتا تھا نور مقدم اور زاہر جعفر دوست تھے یہ لیونگ ریلیشنشپ میں تھے مقدم اچانک گھر سے غائب ہو گئی والدین نے تلاش کیا وہ نہ ملی فون بھی بندہ رہا تھا شوکت مقدم نے زاکر جعفر سے رابطہ کیا زاکر جعفر نے جواب دیا میں کراچی میں ہوں میں نے پتا کیا لیکن نور ظاہر کے ساتھ نہیں والدین نے تشویش کے عالم میں ہر طرف فون کرنا شروع کر دیا اس دوران نور کا فون آن ہوا اور اس نے والدہ کو بتایا میں دوسروں کے ساتھ لاہور آئی ہوں کل پرسوں تک آ جاؤں والدہ مطمئن ہو گئی بیس جولائی کو کہانی کھلی وہ لاہور نہیں وہ ظاہر جعفر کے ساتھ اس کے گھر میں تھی اور زاکر جعفر نے شوکت مقدم یعنی کہ لڑکی کے والد کے ساتھ جھوٹ بولا تھا بیس جولائی چار بجے نور اور ظاہر کا جھگڑا ہوا اور ظاہر نے اسے باہنا شروع کر دیا نور نے جان بچانے کے لیے روشن دان کھول کر پہلی منزل سے چھلانک لگا دی وہ گریل کے ساتھ بھی ٹکرائی اور دوسرا چوکی دار یہ جوان لوگ ہیں نور ان کے سامنے فرش پر گیری اور گھسٹ کر گیٹ کی طرف بھڑنے لگی وہ چوکی دار کی منتیں کر رہی تھی تم گیٹ کو دو ظاہر مجھے مار دے گا لیکن وہ پتھر بن کر کھڑا رہا ظاہر جعفر تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے آیا اور نور کو بالوں سے گھسیڑ کے دوبارہ پھوپر لے گیا وہ اس کا سر سیڑھیوں پر بھی مار دا رہا یہ دن ساڑھے چار بجے کا واقعہ تھا ملازمین نے فون کر کے ظاہر کے والد زاکر جعفر کو بتا دیا لیکن اس نے اگنور کر دیا ظاہر نے اس کے بعد نور کو بالائی منزل پر ٹارچر کتمائے شروع کر دیا اس نے اس کے جسم میں چار جگہ چاکو مارا ایک بڑا زخم چھاپی پر بھی تھا وہ اس کی منتیں کرتی رہی لیکن وہ اس کے جسم کو چاکو سے کارتا رہا نور نے اپنے فون سے ویڈیو کالز کی کوشش بھی کی اور شور بھی مچایا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا ظاہر نے اس دوران اپنے والد کو فون کر کے بتایا نور میرے ساتھ شادی نہیں کر رہی میں اسے قتل کر رہا ہوں والد نے اس کی بات کو سیڈیس نہیں لیا ملازمین نے اس دوران ایک بار پھر والد کو بتایا کہ کمرے کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ گھر کی طرف پیکھ رہے ہیں والد نے چوکی دار سے کہا تم فکر نہ کرو میں عدیت راپی سینٹر والوں کو بھیجتا ہوں زاکر جعفر نے وامک ریاض کو خون کیا اور بڑے عام سے لہچے میں کہا وامک میرے گھر میں کسی کو بھیجوا دو وہاں ظاہر کسی لڑکی کے ساتھ سلیسائٹ کر رہا ہے سلیسائٹ آلہ تکٹے کی انگریزی میں غیر قانونی غیر اخلاقی جنسی تعلق کو کہتے والد کا لہچہ اتنا معمولی تھا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا برحال تھراپی سینٹر نے اپنی ٹیم بھیجوا دی اس دوران ظاہر اور نور کے دوست بھی ان کے گھر پہنچ گئے وہ گیٹ پر کھڑے تھے اور ٹیلی فون پر ظاہر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے سلیسائٹ آلہ تکٹے کی ٹیم نے ظاہر کے دروازے کو کھولنے کا کہا اس نے انکار کر دیا ٹیم لیڈر امجد سیڑی لگا کر پوہر گیا اس نے کھڑکی توڑی اور اندر کی صورتحال دیکھ کر سکتے میں آ گیا پورے کمرے میں خون ہی خون تھا جبکہ نور کا جسم سر سے الگ ہو کر دور پڑا تھا امجد نے ٹیم کو آباز دی فوراں اوپر آ جاؤ لیکن ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی ظاہر نے امجد پر حملہ کر دیا گولی چلائی لیکن گولی تسٹول میں ہی بھنس گئے اس نے اس کے بعد امجد پر چاکو سے حملہ کر دیا چاکو امجد کے جگر میں لگیا لیکن وہ بہرحال اسے لڑتا رہا اور اس نے اسے گرا لیا اس دوران ٹیم آ گئی اور اس نے ظاہر کو مان دیا ہمسائی کے افراد تفریر دیکھ رہے تھے ایک ہمسائی نے پولیس گولا لی پولیس بھی اندر داخل ہو کر سختے میں آ گئے پولیس نے ظاہر زاکر جعفر کو گرفتار کر لیا شوقت مقدم کو بھی سانحے کی اطلاع دے دی گئے ظاہر کا والد کراچی سے واپس آ گیا اور آ کر پولیس پر چڑھائی کر دی اس کا بار بار کہنا تھا آپ میرے بیٹے کو قابل کہنے والے کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے پولیس نے اسے سمجھایا لیکن دولت میں اگر تقبر نہ ہو تو پھر دولت دولت نہیں ہو دی ظاکر جعفر نے وقلہ کی لائن بھی لگا دی اور ہر در سے دوباؤ تک میں ڈالنا شروع کر دیا لیکن میں یہاں پولیس کی تعریف کروں گا بالخصوص دی آئی جی افضال احمد قوسر قابل تاریخ ہے یہ شخص دوباؤ میں نہیں آیا اس نے تفتیش کرائی اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اگر ظاہر جعفر کے والدین معاملے کو سیریس لے لیتے یا اپنے بیٹے کو سپورٹ نہ کرتے تو نور مقدم بچ سکتے تھے اس نے ظاکر جعفر اور ان کی بیگم قسمت آدم جی کو بھی گرفتار کر لیا اور ان دونوں مرازمین کو بھی پکڑ لیا جو اگر اس وقت ذرا سی کوشش کر لیتے پولیس کو اطلاع کر دیتے یا کسی ہمسائے کو بلالیتے تو بھی نور بچ سکتے تھے ظاکر جعفر اور ان کی بیگر قسمت آدم جی نے گی ربتاری سے بچنے کی ساری کوششیں کی ریوان کے وقت بھی وقلہ کی لائن لگا دی لیکن بہرحال پولیس نے استقامت کی وجہ سے یہ کوشش بھی ناکام بنا دی اور اب قاتل ظاہر جعفر اس کے والدین اور ملازمین سب حوالات میں ہیں جعفر فیملی اب قاتل ظاہر جعفر بچانے کے لیے اسے نفسیاتی مریض اور نشائی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ لوگ جان بوجھ کر سوشل پیڈیا پر ایسی خبریں تیلا رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی جیل میں رہا اور اسے لندن سے بھی وائلنس کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ یہ بھی پتہ چلا کہ ظاکر جعفر اور عصمت آدم جی کو جب نور کے قتل کا علم ہو گیا تو بھی ہونے فیروپی سینٹر کے ساتھ مل کر ظاہر جعفر کو نفسیاتی مجرم بنانے کی کوشش کی پولیس کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی پولیس گیر ٹھانگ کر اندر گئی تھی پولیس نے جب ظاہر کو گرفتار کیا تو وہ اس وقت بھی ہوش و خواس میں تھا اور یہ آج بھی مقمل ہوش و خواس میں ہے آپ اس کی چالاکی دیکھئے یہ پولیس کے ہر سوال پر ایک جواب دیتا ہے میں امریکی شہر ہوں مجھ پر پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا اور آپ مجھ سے میرے وقیل کے ذریعے سوال کریں میں یہ پولیس کو بیان نہیں دے رہا والدین نے بھی اس کے دماغی توازن کی خرابی کی ریپورٹس بنوانا شروع کر دی ہیں